قرمہ سے محبت اختیار جب یہ آئیت نازل ہوئی تو کچھ اصحاب تھے جن کے ربیان میں ڈیبیٹ ہوئی بحث ہوئی کہ قرمہ سے مرات بہن دیکھیں ڈیبیٹ ہونا خود بتا رہا ہے کہ زمانے رسول میں قرآن نازل ہو تو صحابہ کو سمجھ نہیں آتا مگر یہ کہ رسول اللہ سے سوال کریں بغیر تفسیر کے زمانے رسول کے مسلمانوں کو تو آج کے مسلمانوں کو بغیر تفسیر کے قرآن کیسا سن رہا ہے اور جو میں تفسیر کی رہا تفسیر کرنا ہوں یہ خود بتو میں اہل سنت کی طرح موجود ہے امان فخر الدین الرازی نے تفسیر قبیر کے طرح لکھا ہے اللہ مرسول دین درمسول کے طرح لکھا ہے اللہ مرسول دین کتاب اکرشاف کے طرح لکھا ہے بڑے بڑے بزرگانی اہل سنت ہیں انہوں نے اس رویت الاندل کیا ہے کہ جب یہ آیت نادر ہوئی کہ قربہ سے محبت اختیار کی جائے رسول کے رشدار سے محبت اختیار کی جائے کہ یہ صحابی کھڑے ہوئے اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ صحابی خود بھی رسول کے رشدار تھے اور یہ صحابی کو سب قبول کرتے ہیں شیعظ امنی تمام حاضر پھر قبول کرتے ہیں وہ قرآن میں عبداللہ بالعباس کون ہے یہ؟ رسول کے چچا کے بیٹے رشدار ہیں یا نہیں؟ رسول کے رشدار ہیں لیکن جانتے ہیں کہ قربہ اور ہے رشدار اور ہیں اتنی سمجھ ان میں پیدا ہو گئی تھی کہ جن سے محبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت باپ و پاکیزہ حسنیاں ہوگی وہ ہر رشدار نہیں ہو سکتا اس کے لئے کوئی محیار ہے قربہ کے لئے کہ ان سے محبت کی جائے کیونکہ محبت کے نتیجے میں انسان پیدا بھی کرتا ہے اگر کسی غلط آدمی کی محبت اختیار کرنے تو بہت 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 بھی ہو جائے گی اس لئے یہ باپ و پاکیزہ حسنیاں ہیں جن سے محبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے سمجھ ان کے لئے کہ یا رسول اللہ من قرابدونا مرمہ دکھا ہے اللہ کے حسن میں بتائیے کہ ہمارے کو کون سے قرابددار ہیں اللہین وجبت علینا موددہم جن کی محبت اختیار کرنا ہمبر واجب ہے یہ سمجھ نہیں کہ آیت میں دیکھیں آیت کے لئے لفظیں واجب استعمال نہیں ہوا آیت کے لئے کہ کوئی لفظ واجب ہے اور جس نے ہمشاف نہیں کیا وہ حرام کا مرتقب ہو گیا وہ گرنی حیام شمار ہوگا یہ کون سے اصحابیں کون سے ارشنا کون سے قربا ہی جگہ مودد حدا پر واجب ہے تو نمی اکرم نے شاہ فرمایا عیلی المفاق دمت و بناہما وہ عیلی مرتضی ہیں فاطمہ زہرائے اور ان کے دو اولاد یہ حسیاء وہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حوالہ بہن کرنی ہوں تو میں رسول کے جن کے بارے میں کہا کہ یہ قربہ ہیں ان کی محبت اختیار بناہ جائے اور جب اس نفسیر کو ان بڑے بڑے بزرگان نے لکھا تو اس کی دائید کے لئے رسول اللہ کی کچھ اور اقوال بھی لگا ہے کہ رسول اللہ کی کچھ اور اقوال بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی محبت اختیار کرنا ضروری ہے کون سی حدیث بارہ حدیثیں بعد افران میں لکھی ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ بارہ ہی کیوں لکھی اس لئے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگی لیکن بارہ حدیثیں تقریباً بڑے بڑے بزرگان میں لکھی ہیں اور ایک حدیثیں انشاءاللہ سبی کو یار پہلی حدیث کیا ہے نبی اکنی شاہ پر آیا مممہ تعالی حب آل محمد سبی کے ذہن کے در رہی حدیث بزرگان اہل سنت نے اس آئیت کی تفصیل کی تفصیل کے بعد تائیر کے لئے اقوال لے کر آئے نبی اکنی نے اور یہ فرامی جو بیان فرمائی تھی اس کی تائیر ہوتی ہے کہ قربہ کی محبت اختیار کرنا واجب ہے فرمائے کہ رسول اللہ کا مشابہ مانتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرے گا جو قربہ کی محبت میں مرے گا وہ نبی موت نہیں مرے گا شہادت کی موت نہیں مرے گا اس کے باتے انہوں نے مزید اور آدیس پر لکھیئے ہیں جو اسی تقریباً مظہور کی ہے لیکن ہمارے چونکہ معروف نہیں ہے اس نے کہا سنی پوچھتے ہیں کہ اور بھی نبی اکنی شاہ پر آیا تھا مممہ تعالی حب آل محمد مات مغفورا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا بخشا ہو مر گا یہ میں اپنی کتاب سے بہن نہیں کہا کوتو بہلے سنت کی بڑے بڑے کتاب کی حوالی اپنی خدم میں نے کہا دیئے آل محمد کی محبت میں جو مرے گا بخشا ہو مرے گا مجھے بتاؤ آل محمد کے علاوہ کون سی ایسی حسنیاں ہیں کہ جن کی محمد کے ساتھ مروں تو بخشے ہوئے مرتے ہو صرف آل محمد کی ہے جہاں سے اور یہ اسمت حاصل ہے کہ جو ان کی محمد کے ساتھ مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا بخشا ہو مرے گا آگے جب یہ کریں شاید رمائیہ آل محمد آل خب آل محمد مات مستقبل الیمان جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ کامل ایمان کے ساتھ مرے گا جو یہ کہتے ہیں کہ فلا کام کے نسی ایمان کام ہو گیا فلا کام کے نسی ایمان ناقص ہو گیا اگر آل محمد کی محبت ہے تو ایمان کامل کل ایمان کی محبت اور خود مالا ایمان بھی کامل ہو جائے گا پھر آگے نبی ایمان میں شاید رمائیہ آل محمد یزفو یزفو الیل جنت کمات وزفو العروض الیل بیت زوجیہ تمہیں جو آل محمد کی محبت میں مرے گا بر بردگار اسے جنت میں ایسے لے کر جائے گا جیسے دولت کو اس نے شہر کے گھر میں لے جائے گا یہ یاد رکھیے کہ میں اپنے کتابوں سے بہن نہیں کرتا وہ ایسے سجا کر اور ایسے سوار کر جنت میں راخلی کیا جائے گا کہ جیسے دولت کو اس کے شہر کے گھر میں داخلی کیا گا اب بر آئیشہ رمائیہ جو شخص آئل محمد کی محبت میں مرے گا تو قبر میں جائے گا قبر میں اس کے لئے دو دروازیں کھولیں گے جو دونوں جنت کی نرم جاتے ہوگا جس دعواز سے جانا ہے وہ جنت کی جاتے ہوگا ایک اور حدیث میں انشاءہ فرمایا اللہ محمد تعالی حبی آئل محمد بشر ملک الموت بالجنہ ثم ممن کرم مانقیر جو شخص آئل محمد کی محبت میں مرے گا سب سے پہلے جو اسے جنت کی بشارت دے گا وہ خود ملک الموت بھولا ملک الموت ہی اسے جنت کی بشارت دے گا وہ انسان کا منہ کرے گا کہ مجھے جنتی لے جاؤ پہلے ملک الموت اس کے لئے خوشکبری سنائے گا پھر وہ قبر میں جائے گا تو من کرونا کی روز سے خوشکبری سنائے گا آئے 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 سبحان اللہ اب حدیث سنیے گا اور ضرلوس لیجئے گا اس کا توجر سواتا پائے گا ایک اور حدیث یہ لکھی ہے انہوں نے اپنے کتاب میں ہاں اللہ اللہ سنلیے آپ کہیں اہل سنت والجماعت میرے آپ کے کچھ جھڑا نہیں ہیں سب آئی ہیں سب محبت بننے والے ہیں لیکن یہ جو جو جن ہے نا اہل سنت والجماعت یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی اگر آیا نہیں حدیث باہر قیاد کر رہا ہے باہر قیاد کر رہا ہے نبی باہر قیاد کر رہے ہیں نبی کے زمانے میں میں اہل سنت و جماعت کا لفظ ہی نہیں تھا تو اللہ سے آیا کہاں سے اس کا مطلب ہے کہ بعض نے اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر بھی سعال کر لیا لیکن اتنا تیہ ہو گیا کہ الحمدللہ کوئی کسی مسرک سے طالب اتنا ہوں تو آل محمد کی محمد ضروری ہے علامہ محمد تعالیٰ خوبیہ آل محمد 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 تعالیٰ سنت و عجم پھر اس کے بعد مرونہ تین حدیث ہوتے ہیں اب مجھے یہ بھی نہیں مانوں کے لیے کہ جو بغزِ آل محمد میں مرے گا کہتے ہیں نبی اکرمی شاہ مرمائے علامہ محمد تعالیٰ بغزِ آل محمد ماتا کافرہ جو آل محمد کے بغز کے ساتھ مرے گا وہ مرے گا تو کافر مرے گا یہ ہمارے کتاب نہیں ہے تو تو مجھا نہیں کہ میں کسی کو بچکا ہوں نبی اکرم کی حدیث سنا رہا ہوں اور حضرکان کی کتاب اس سے سنا رہا ہوں دوسرے بھائی نبی اکرمی شاہ مرمائے علامہ محمد تعالیٰ بغزِ آل محمد جاء یوم قیاما ومختوب بین اینئی آئیس من رحمت اللہ جو آل محمد کے بغز کے ساتھ مرے گا جب قیامت کے میدان میں حاضر کیا جائے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے کہ جس پر رحمتِ الٰہی ختم ہو گئی ہے یہ محروم ہو گیا آل محمد تعالیٰ بغز اور آپ جانتے ہیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے لعنت ناؤزمینوں میں کوئی گالی نہیں ہے یہ قرآن کا لفظ ہے قرآن میں بھی گالی نہیں دے سکتا قرآن میں آپ سرس کیجئے لعنت اللہ آپ کو کئی مقامات پر ملے گا لعنت اللہ عن طوم القادمین یا لعنت اللہ عن القادمین کہ قاظمین پر لعنت اللہ عنہ تو لعنت یہ عربی زمان کا لفظ ہے کہ قرآن قیم میں استعمال ہوا ہے اور اس کا فطلب یہ ہی ہے کہ خدا کی رحمت سے وہ محروم ہو گئے ہیں بہت محروم ہو گیا تو آل محمد کی محمد بغیر مرد یہ بوس کے ساتھ مرد اور آخری ایتیس میں نے یہ برمشان فرمایا بوس آل محمد لم یشک ریح الجنہ جو آل محمد کے بوس کے حصائل مرے گا جنہ تو بہت دور کی بات ہے سنت کی خوشبوں بھی نہیں سوچ سکے گا آل محمد کی محبت رضیہ کرنا ہر مسلمان پر ہو جائے یہ ہمارا عقیدہ نہیں قرآن کا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں رسول اللہ کا عقیدہ ہے